اسلام علیکم ویرز آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستانی موسیقی کے سب سے بڑی پروگرام کوک سٹوڈیو کے باروی سیزن کا آغاز ہو گیا ہے اس میں ابرار الحق کے شرکت اور ابرار الحق کے گانے نے کتنی مقبولیت حاضر کی ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں ویرز آپ پاکستانی موسیقی کے سب سے بڑے پروگرام کوک سٹوڈیو کے بارویں سیزن کا آغاز ہو گیا ہے اس بار کوک سٹوڈیو کو موسیقار اور پروڈیوسر روحیل حیات پروڈیوس کر رہی ہیں کوک سٹوڈیو کے بارویں سیزن کا آغاز آتیف اسلم کے حمدیہ کلام وہی خدا سے ہوا جس کے بعد پہلی قسط میں جمال نصیر کا ماہی دیاں جو کا رہت فتہ لیخان کا دمس کلندر اور شہاب حسین کا رمپم جاری کیا گیا لیکن دوسری قسط کا آغاز عبرار الحق کے مشہور زمانہ گانے بلو دے گھر سے ہوا عبرار الحق نے اپنے ہی گانے کو ایک نئی انداز میں پیش کیا جو ریلیز ہوتے ہی وائرل ہو گیا اور عبرار الحق کے گانے بلو دے گھر کو چند ہی گھنٹوں میں یوٹیوپر لاکھوں لوگوں نے دیکھا جبکہ سوشل میڈیا پر سارفین نے گانے کو بہت پیسند کیا ہے کوک سٹوڈیو کے سیزن بارہ میں اس بار عاطف اسلم راحت پتہ لیخان حدیقہ کیانی عبرار الحق آئیما بیگ شجاہ حیدر علی سیٹی فرید آیاز افریحہ پرویز کاشف دین حمزہ رفیق قراطل این بلوچ ریچل سہر علی بگا سنم ماروی شہاب حسین عمیر جسوال اور زین بنگی جیسے گلوکار پرفارم کرتے نظر آئیں گے ویورز اب اگر بات کریں عبرار الحق کے نئے گانے بلو دگر کی تو کوک سٹوڈیو میں عبرار الحق کا گانا ہمیں ویسے ہی پسند آیا ہے جیسے ان کا پرانا گانا پسند آیا تھا آپ کو یہ گانا کیسا لگا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کونٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور وچنگ